آئی سی سی نے مہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے نئے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے سنیوک طرف امیرات یعنی یو اے ای میں ٹورنمنٹ کی شروعات تین اکتوبر سے ہوگی اور فائنل مقابلہ بیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پہلے میچ میں بانگلہ دیش اور اسکوٹلنڈ کی ٹکر ہوگی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پہلے بانگلہ دیش میں آئے ہو جیت ہونا دا لیکن راج نیتک سنکٹ کے کارن ٹورنمنٹ کو یو اے ہی شفٹ کرنا پڑا حالانکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی میزبانی آدھی کارک طور پر اب بھی بانگلہ دیش کرکٹ بورٹ کے پاس ہی رہے گی ٹورنمنٹ میں دس ٹی میں ٹروفی کے لیے زور آزمائش کریں گی جو چار چار گروپ میں میچ کھیلیں گی ٹورنمنٹ میں کل تیس میچ ہوں گے بھارت یہ ٹیم گروپ اے کا حصہ ہے جس میں نیوزیلینڈ شری لنکا اور آسٹریلیا ہیں وہیں گروپ بی میں انگلینڈ ویسٹ انڈیز بانگلہ دیش سکوٹلینڈ اور ساؤت افریکا شامل ہیں بھارت ٹورنمنٹ میں اپنے بھیان کا آغاز چار اکتوبر کو نیوزیلینڈ کے خلاف کرے گا بھارت کی پاکستان سے چھ اکتوبر کو بھیڑند ہوگی بھارت تیسرا مقابلہ نو اکتوبر کو شری لنکا کے ویرود دکھے لے گا فائنل دوبائی میں ہوگا سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ریزرو ڈے ہیں بھارت طلب ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے بیس اگس کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شفٹ کرنے کی جانکاری دی تھی آئی سی سی کے سی ای او جی اوف ایل آرڈیس نے بانگلہ دیش میں آشانتی کا ذکر کیے بینا کہا کہ بانگلہ دیش کے لیے مہیلا ٹی ٹونٹی وشف کپ کی میزبانی نہیں کرنا نیراشہ جنک ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بانگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک یادکار آئیو جن کی تیاری کر رکھی تھی انہوں نے کہا کہ کئی حصہ لینے والی ٹیموں کی سرکاروں سے یادرہ سمبندی صلحہ کا مطلب یہ تھا کہ وہاں اس کا آئیو جن سمبھاب نہیں ہے بانگلہ دیش حالکہ میزبانی کے ادھکار برقرار رکھے گا ہم نکڑ بھاوشے میں بانگلہ دیش میں ایک آئی سی سی ویش وک ٹونمنٹ آئیو جٹ کرنے کی کوشش کریں گے مارے گئے ہیں پورو پردان منطری شیخ خسینہ کو دیش سے جانا پڑا دیش میں ایک اندرم سرکار کا گٹھن کیا گیا اور چوراسی ورش یہ نوبیل پروسکار ویجیتہ محمد یونوس کو اس کا مکھے صلحکار نامت کیا گیا ہے پورو پردان منطری کے قریب ہی مانے جانے والے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ادھیاکش نجم الحسن پاپون بھی دیش چھوڑ کر جا چکے ہیں بیرو ریپورٹ ایسٹی نیوز